I am very sorry ایسی موویز کے دوستوں کی خدمت میں یاسین حمید کا سلام دوستو ہم آج آپ کے لیے ایک ایسی کامیاب اور تفریحی فلم لے کر آئے ہیں جیس نے اپنی ریلیز کے بعد غیر متوقع کامیابی حاصل کر کے سب کو حیران کر دیا تھا لیکن اس فلم کو تیار کرنے والے قطعی حیران نہ ہوئے کیونکہ انہوں نے فلم کی تیاری میں کچھ ایسے لوازمات کی شمولیت کو یقینی بنایا جن پر اس زمانے میں توجہ نہیں دی جاتی تھے وہ کیا تھے بتائیں گے آپ کو سب کچھ پہلے سن لیں ہماری آج کی فلم کا نام جی ہاں ہم بات کریں گے نئی لیلا نیا مجنو پر نئی لیلا نیا مجنو نے سیند سرکٹ میں ریکارڈ بیزنے سے کرتے ہوئے پلائٹینیم جوبلی مکمل کی لاہور سرکٹ میں بھی یہ فلم انتہائی کامیاب رہی اس فلم سے متعلق تمام تر معلومات کو ہم نے حضب صادق آپ کے لیے یقجا کیا ہے آگاہی دیں گے آپ کو سب سے پہلے فلم کا ٹائٹل یعنی اسکرین پر نظر آنے والے سٹارز اور پسے پردہ مختلف شعبوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی شخصیات کے نام نیازی فلم کی اردو میوزیکل کومیڈی فلم نئی لیلا نیا مجنو فلم کے نمائی اداکار نسیمہ خان، کمال، آلیہ لہری، سلمہ ممتاز، الیاس کشمری، اسد بخاری، خلیفہ نظیر، رفیق ٹنگو، آزاد، راج ملتانی، آگا دل راج، اجاز اختر، نگو، مینہ چودری، شاہدہ کے علاوہ بدر منیر اور یاسمین خان بھی اس فلم میں شامل ہیں کہانی نیازی ملک، سکرین پلے مقالم اقبال رزوی، موسیقی تصدق حسین، نغمہ نگار موج لکنوی، گلوکار مالا احمد رشدی، مسعود رانا اور تانی، اکاس ام فازل، وائٹ خادم حمید، رکس عزیز بابو، آٹھ حبیب شاہ، تدوین حمید چودری، ڈریس خادم حسین یہ فلم لاہور کے باری اسٹوڈیو اور کرراچی کے اسٹرن اسٹوڈیو میں تیار کی گئی جبکہ لاہور اور مری کے علاوہ فلم کی ستر فیصد آؤٹڈورس چھوٹنگ کرراچی میں مکمل کی گئی اب فلم کی کہانی پر ایک نظر فلم کی کہانی نہ ہی پیچیدہ اور طویل ہے اور نہ ہی اس میں کسی مقصد یا معاشرتی خامی کی نشاندہی کی گئی ہے یہ ایک سادہ سی تفریحی کہانی ہے جس میں ترابیہ جملے اور دلچسپ مناظر شامل کر کے اس قابل بنایا گیا کہ شائقین کی نظریں آخر تک اسکرین سے نہیں ہٹ پاتی ہیں مگر اس طرح پیچھا کرنے کا فائدہ کیا ہے ارے بھائی یہ بھی ایک مرض ہے جہاں دیکھو جدھر دیکھو یہ نئے مجنوب بنے سجے بالوں کی لٹ ماتھے پائے دل ہتھیلی پر لیے پس گھومتے نظر آتے ہیں ارے یہ دونوں بھی انہی میں سے ہیں فلم کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ جمال یعنی کے اداکار کمال اور شاہد یعنی کے اداکار لہری اپنے اسکوٹر پر کارسوار سلمہ یعنی کے اداکارہ نسیمہ خان اور شمیم یعنی کے اداکارہ آلیہ کا پیچھا کر رہے ہیں فلم کا ٹائٹل اسی تاقب میں مکمل ہوتا ہے اس دوران ساٹھ کی دیاہی کے آخر کا کرراچی دکھائی دیتا ہے سلمہ اپنے گھر پہنچ کر اپنے چوکیدار آزاد سے کہتی ہے کہ دو لڑکے پیچھا کر رہے ہیں ذرا ان کی خبر لینا لیکن جمال اور شاہد چوکیدار کو چکمہ دے کر نکل جاتے ہیں جمال اور سلمہ سلمہ ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے مختلف منصوبے بناتے ہیں سلمہ کے والد اور جمال کی ماں نے اس کی منگنی اپنے رشتہ داروں میں تے کر رکھی ہے اور یہ دونوں بھی اس بات سے آگاہ ہیں دونوں کی نوک جھونک میں ان کے دوست شاہد اور شمیم بھی ساتھ ساتھ ہیں ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے وہ مختلف روپ بھی دھارتے ہیں اسی دوران ان کا سامنا آوارہ نوجوان اسد بخاری اور اس کے گینگ سے بھی ہوتا ہے یہ مٹ بھیڑ جاری رہتی ہے اور بلاخر سلمہ جمال سے اور شاہد شمیم سے محبت کرنے لگتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ دونوں یعنی کہ سلمہ اور جمال کی منگنی ہو چکی ہے تو وہ منگنی توڑنے کے لیے منصوبہ بناتے ہیں جمال اندھا بن جاتا ہے اور سلمہ چلنے سے معذور دونوں کے رشتہ داروں کو جب ان کے آپہاج ہونے کا پتا چلتا ہے تو وہ منگنی توڑ دیتے ہیں سلمہ کا والد یعنی کہ اداکار علیاس کشمیری اور جمال کی والدہ یعنی کہ اداکارہ سلمہ ممتاز دونوں کے ڈرامے سے بے خبر ہیں انکل میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہو بیٹی کیا کہنا چاہتی ہے دیکھیں نا انکل سلمہ بھی ہر وقت غمگین رہتی ہے اور آپ بھی اداس رہتے ہیں مجھ سے آپ دونوں کی یہ حالت نہیں رہی جاتی تم ٹھیک کہتی ہو بیٹی تقدیر میں اگر یہی لکھا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں انکل آن سلمہ کی شادی کرنے شمی کیا بچو جیسی بات کرتی جب بسو پرانا دوست منگنی توڑ کر چلا گیا پھر کون ہے جو میری لنگڑی لڑکی کو اپنائے گا انکل یہ کام آن موچ پر چھوڑ دیں تم بھلا کیا کرو یہ آن کو بازے پیدا چل جائے گا لیکن سلمہ کے مستقبیل کی حادث آپ کو یہ بات چھپانی ہوگی کہ سلمہ لنگڑی ہے نہیں نہیں یہ مجھ سے نہیں ہوگا کہانی آگے بھڑتی ہے سلمہ اور جمال کے والدین ملاقات کر کے دونوں کا رشتہ پی کر دیتے ہیں کہ دونوں معذور ہیں ایک ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں شادی والے دن یہ راز فاش ہو جاتا ہے کہ سلمہ اور جمال نے یہ ڈراما شادی کرنے کے لیے رچایا تھا دونوں طرف سے شادی سے انکار کر دیا جاتا ہے نئے زمانے کے لیلہ مجنو بے بسی کی تصویر بن جاتے ہیں اور اب ان کا ملاب کس طرح ہوگا اس دلچسپ سوال کا جواب ہم آپ کو نہیں بتائیں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ فلم سے جڑی یہ دلچسپی برقرار رہے اور جب آپ یہ فلم دیکھیں تو بھرپور طریقے سے محضوظ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے لڑکی اگر لنگڑی نہ ہوتی بیگم صاحبہ تو میں اپنے لڑکے کا رشتہ واپس کیوں لے دا تو اس کا مطلب ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے بیگم صاحبہ مسعود صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا پہلے مجھے جواب دیتی ہے کہ شریف لوگ مٹی کو سونا کہہ کر دوسرے کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں آپ نے بھی تو یہی کیا ہے بیگم صاحبہ آپ بھی تو میری بیٹی کا راشن مصفل ہندیرہ میں دفن کرنے چلی تھی جی دوستو جیسا کہ آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا نئی لیلہ نیا مجنو کی کہانی عام سی اور فارمولا ہے ساٹھ کے عشرے میں اس نویت کی فلمیں زیادہ بن رہی تھیں ہندوستان میں شمی کپور مارکہ ان فلموں کو انتہائی مقبولیت حاصل تھی شمی کپور کی فلموں کی طرز کا میوزک بھی فلم کا حصہ بنایا گیا بھارتی فلموں کی طرز پر اس فلم کے لیے وسیع و عریز سیٹ بھی لگائے گئے اس کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں نوجوانوں میں جس طرز کے کپڑے پہننے کا رواج تھا وہ تمام ملبوسات فلم کے کرداروں کے لیے منتخب کیا گئے اس وقت جو بھی ملبوسات تیار کرنے والی بڑی کمپنیاں تھیں ان کی خدمات حاصل کی گئیں اس فلم کے مختلف کرداروں کے لیباس دیکھ کر آپ بہ آسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس زمانے میں کس نویت کا فیشن نوجوانوں میں مقبول تھا مجھے آپ دونوں سے کچھ کہنا ہے فرمایے مسعود صاحب نہ تو آپ کی بیٹی لنگڑی ہے اور نہ ہی بیگم صاحبہ کے صاحبزاد جمال اندے ہیں جی جی میں حقیقت بیان کر رہا ہوں ان دونوں نے میز اپنی اپنی شادی رکھنے کے لیے یہ ناٹک کھلا تھا نام اقول سنیے بیگم صاحبہ بچوں سے ہمیشہ غلطی ہو جایا کرتی ہے اور بڑے درگزر سے کام لیتے ہیں ریڈی میڈ ملبوسات جی ایم ٹیلر کے تھے جبکہ فرم کے ڈریس ماسٹر خادم حسین تھے نئی لیلا نیا مجنو کی زیادہ تر شٹنگ لاہور کے باری اسٹوڈیو میں ہوئی کلب کے سیٹ کلو پیٹرا کا قیمتی سیٹ اور دیگر اور بھی سیٹ باری اسٹوڈیو میں لگائے گئے اور ان پر بے دریغ پیسہ خرچ کیا گیا نوے فیصد آؤٹڈور شٹنگ کر راکھی میں مکمل کی گئی ساٹھ کے اشرے کا کشادہ اور خوبصورت کر راکھی اس کے مشہور مقامات بشمول سہل سمندر سب ایم فازل نے انتہائی مہارت سے فلم بند کیے ان مناظر کو دیکھ کر آپ میں افسوس کے جذبات بھی جنم لے سکتے ہیں کہ زمانے کی ترقی نے کرراچی سے اس کا حسن چھین کر قصہ پارینہ کر دیا ہے مجھے ماں کہنے سے پہلے اپنے عمال کا جلدہ لو جمال میری پوری بات تو سنیا مل مجھے جھوٹی خبر سنانے سے پہلے یہ تو سوچا ہوتا کہ میں تمہاری ماں ہوں جس نے اپنی ساری زندگی تمہاری خوشیوں پر قربان کر دی جس نے ممتہ کا وقار بلند کرنے کے لیے اپنی امنگوں کا گلہ گھونٹالا نئی لیلہ نیا مجنو کی کامیابی کا یوں تو تمام تر سہرا فلم ساز نیازی ملک اور ہزائدکار منور رشید کو دیں گے کہ دونوں کے اشتراک نے ایک مکمل کمرشل اور اس وقت کے یعنی دور جدید کے اعتبار سے ایک فلم مکمل کی جس نے ریکارڈ توڑ کامیابی حاصل کی وحید مراد کی ارمان اور ندیم کی چکوری کے بعد یہ پاکستان کی تیسری اردو فلم تھی جس نے پلاتینیم جوبلی کا اعزاز حاصل کیا لیکن اس فلم کے تین شعبے ایسے تھے جن میں فنکاروں کی امدہ کارکردگی نے اس فلم کو عوام الناس کے لیے انتہائی پرکشش بنایا اور لوگ جب جب یہ فلم جہاں بھی نمائش کے لیے پیش کی گئی وہاں اسے دیکھنے کے لیے جوک درجوک پہنچے ذکر ان تین شعبوں ادھاکاری رکس اور موسیقی کا نئی لیلہ نیا مجنو کی سب سے بڑی خوبی اس کے گانے ہیں اگرچہ تصدق حسین نے اس وقت کی کچھ بھارتی دھنوں سے استفادہ حاصل کیا اور شاید یہ تجربہ پہلی بار کامیاب ہوا تو آئندہ دنوں میں بھارتی گیت چربہ کرنے کا رجحان تقویت پا گیا اور ہر فلم میں بھارتی فلم کی کہانی اور گیت کی شمولیت لازمی قرار دی جانے لگی اگرچہ اس رجحان کی ہرگیز حمایت نہیں کی جا سکتی مگر نئی لیلہ نیا مجنو میں اس عمل کی تعریف یوں کی جائے گی کہ ہزائزکار اور سینوٹو گرافر نے ان گیتوں کو خوبصورت زاویوں سے فلم بند کیا اور فنکاروں کمال لہری آلیہ اور نصیمہ خان نے اپنی امدہ اداکاری سے ان گیتوں میں چار چاند لگا دیئے مالا احمد رشدی اور مسعود رانہ کی مسہور کنگائکی نے اس فلم کے گیتوں کو عمر گیتوں میں شامل کیا کہ آج بھی ان گیتوں کو سنتے ہیں تو تازگی کا احساس پیدا ہوتا ہے میرا مطلب ہے کہ میں بھی وہیں جہاں ان کی شادی ہو رہی میں تمہارا مطلب سمجھا نہیں مطلب یہ کہ وہاں ایک لڑکی شمی نام کی بھی رہتی ہوگی تو یہ کہ اگر مناسب سمجھے تو میری اس سے اگر شادی اٹھو 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 یہ ڈسپنسری ہے شادی کا دفتر نہیں سمجھے جاؤ گھر جاؤ اس کا مطلب تو ہے انکل کہ ان کی ہو گئی میں تو ایسے ہی گھر چلا گیا ہاں آپ گھر جائیے شعبہ اداکاری اس فلم کی بڑی خوبی قرار دی گئی فلم کے ہیرو ہیروین کمال اور نسیمہ خان ہیں مگر کہانی اور اداکاری کا تمام بوجھ لہری اور آلیا کے کہندوں پر دکھائی دیتا ہے مجموعی طور پر ایک روایتی کہانی کو ان چار فنکاروں نے اپنی اداکاری اور رقص کی اضافی صلاحیت سے یادگار بنایا آلیا بیگم کی کارکردگی سب سے آگے اور نمبر ون قرار دی جا سکتی ہے ڈائیلوگ کی ادایگی کے لیے ان کی منفرد کنٹینیوٹی کردار کو دلچسپ اور معصوم بناتی ہے اور فلم کے نیسو سے زیادہ گانوں میں ان کے سپر کلاس رقص شائکین کے دل مح لیتے ہیں نئی لیلا نیا مجنو کو بیسٹ آف لہری اور آلیا کا درجہ دیا جائے تو غلط نہ ہوگا اور یہی وجہ تھی کہ اس زمانے میں ان دونوں فنکاروں نے سال کے بہترین ساتھی اداکار کا ایوارڈ بھی حاصل کیا نگو اور مینہ چودری دو گیتوں میں شاندار رقص کرکرتی دکھائی دیتی ہیں علیاس کشمیری، اسد بخاری، سلمہ ممتاز کے روایتی کردار بھی قابل تعریف قرار دی جا سکتے ہیں موڑ موڑ کے نہیں دیکھ رہی تھی، اس کی گردن کی فٹنگ ہی الٹی ہے یہ تو پہلی ملاقات کی روداد ہے برکردار، آگے آگے دیکھنا ہوتا ہے کیا ابھی تو میری یاد میں آہیں بھرے گی، ارسو بھائے گی اور پھر جمال جمال کہتی ہوئی گھر سے جنگل کی طرف نگل جائے گی بھائی مجنو لیلا والے محبت میں پاسا پلٹتے دیر نہیں لگتی ایسا نہ ہو بے عقوب بناتے بناتے خود بے عقوب بن جاؤ نئی لیلا نیا مجنو، فلم ساز کے جانب سے خوب سے خوب تر فلم بنانے کی ایک کوشش ہے یہ سلسلہ فلم کی ریلیز کے بعد بھی جاری رہا فلم کا ایک گیت، فلم کی شاندار باکس آفس ریپورٹ کے بعد رنگین کر کے سینماوں میں دکھایا گیا تو اس کے بزنس میں مزید اضافہ ہوا نہ جانے مجھے کیا ہو گیا ہے سلمہ آسمان کی طرف دیکھتی ہوں تو تارے گننے کو جی جاتا ہے حالانکہ دن کا وقت ہے ہواوں کی سر چراہت پہ سرد آہوں کا گما ہوتا ہے گن گنانا چاہتی ہوں تو فلموں کے سیڈ سوگ ہونٹوں پہ مچلنے لگتے ہیں جہاں دوستو اس فلم کے حوالے سے ایک بات جو ہم آج کے فلم میکرز کو بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ فلم کے لیے ذہانت کا بہترین استعمال اور سرمایہ کاری کا اشتراک ہو جائے تو نئی لیلا نیا مجنو جیسی خالص کمرشل نغماتی کومیڈی اور عوامی فلم وجود میں آتی ہے امید ہے دیسی موویز کے دوست جب یہ فلم دیکھیں گے تو ہماری بات سے اتفاق کریں گے اگلی فلم تک یاسین حمید کو دیں اجازت اپنا خیال رکھیے گا موسیقی